سمت ہی سمت ہی پرتکول تھاؤں میں انکولت آئے سب سے بڑی سمجھتیا ہے اس سمجھ آئی بھگوان شیو کے جیون میں جب شیو جی کے مستق پر گنگا جی بیٹھ رہے ہیں کیوں بھئی گنگا جی بیٹھ رہے ہیں اب گنگا جی سر کے اوپر اپرمت جل اور بہت ہی سیتل جل چلو کوئی بات نہیں ہے ہم لوگ اپنے مستق کو بھی تو سیتل بنانا چاہتے ہیں تو یہ سمسیا کہا ہے ہمارا مستق اگر سیتل رہے تو یہ تو سمادھان ہے یہ سمسیا نہیں ہے لیکن پیارے ہمارے مستق پر سیتلتا ہو یہ تو ٹھیک ہے لیکن شیو جی کے ہاں کیول سیتلتا ہی نہیں مستق پر تھوڑا سا آپ بچار کریں تو سر پر گنگا ہے اور مستق پر تیسرا نیتر ہے جس میں اگنی ہے اب بتائیے جل اوپر ہو اگنی نیچے ہو بھولو اگنی کا آستیت سمادت ہو جائے گا کیوں ہو جائے گا کیونکہ جل اوپر ہے اگنی نیچے ہے جل کے کارن اگنی کا آستیت سمادت ہو جائے گا اگنی اگر اوپر ہوتی ہو جل نیچے ہوتا دونوں ہی سرکھت لیکن اگنی نیچے ہے اور جل اوپر ہے آستیت تو خطرے میں ہے اگنی کا ایک پردکولتا ہے دوسری سمسیا کیا ہے بھگوان سنکڑ کے مستق پر چندرمہ وراجیت ہے چندرمہ میں امرت ہے لیکن کنٹ میں بس ہے اب بتائیے جہاں پر امرت ہوگا وہاں بس کا آستیت رہے گا نہیں رہے گا جہاں جل ہوگا وہاں اگنی کا آستیت نہیں رہے گا جہاں امرت ہوگا وہاں بس کا آستیت نہیں رہے گا تیسری سمسیا کیا ہے تیسری سمسیا یہ ہے کہ بھگوان سنکر کا پرسنل جو باہن ہے وہ ہے نندی ہے کی نہیں نندی لیکن بھوانی کی کا باہن ہے سنگ جہاں پر سنگ ہوگا وہاں نندی کا آستیت کیا سرکھت رہ سکتا ہے بولو لیکن سنگ اپنی جگہ بیٹھا ہے بولو سرنگار کس سے کرتے ہیں بھگوان سنگر سرکھ سے جہاں سرکھ ہوگا وہاں چوہے کا آستیت ہی نہیں رہ سکتا ہے لیکن چوہا بھی مستی میں بیٹھا ہے وہ سرکھ بھی آنند لے رہا ہے بھگوانی جگہ بھگوانی جگہ